مونگ کی ڈال کو اچھے سے واش کریں گے ڈال کو اچھے سے واش کرنے کے بعد پانی میں ڈپ کریں گے مصر اچھے سے واش کریں گے اچھے سے واش کرنے کے بعد مصروں کو پانی کے اندر ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر اور مونگ کی ڈال کی نمکو بنانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ مصر اور مونگ کی ڈال کو پانی میں کم سے کم دو سے تین گھنٹے ڈپ کریں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں تھوڑی سی پھول جائیں مصر اور مونگ کی ڈال کو میٹھا سوڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ بطلی ہوتی ہیں دوسرا سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں صرف پانی میں دو سے تین گھنٹے ڈپ کرنے سے یہ آرام سے پھول بھی جائیں گی اور سوفٹ بھی ہو جائیں گی تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد ان کو ہم فرائی کریں گے اور ہماری ایک دم مزے کی مصر نمکو اور مونگ دال نمکو تیار ہو جائے گی مونگ دال اچھے سے پھول چکی ہے پانی اس کا نچوڑیں گے مصر بھی ماشاءاللہ اچھے سے پھول چکے ہیں ان کو بھی ہم نچوڑیں گے پانی ڈرائی کرنا ہے ان کا بھی دال کو اچھے سے کپڑے پہ پھلائیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اگر اس کا پانی ٹھیک سے ڈرائی نہ کیا تو فرائی کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوگی اس لئے پانی ڈرائی کرنا ضروری ہے اس طرح سے اس کے اوپر کپڑا دیں گے ہلکا سپریس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ ڈرائی ہو جائے گی مونگ دال میں جو ایکسٹرا پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے مسروں کو کپڑے پھلائیں گے تاکہ ان میں جو ایکسٹر پانی ہے ختم ہو جائے ہلکا سپریس کریں گے پانچ منٹ میں انشاءاللہ یہ ڈرائی ہو جائے گا مسروں میں جو ایکسٹرا پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے فرائی ہونے کے لیے ہمارے مسر بھی مانشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں اور مونگ کی دال بھی پرائی دیا چلیے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اب ہم مسروں کو اور مونگ کی دال کو فرائی کریں گے فرائنگ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں تھنڈے آئل میں آپ نے ان کو ڈپ نہیں کرنا آئل کا ٹمپریچر ہائی ہونا چاہیے ہائی فلیم پہ ہم ان کو فرائنگے سب سے پہلے ہم ان کی ٹیسٹنگ کریں گے الگ الگ دونوں کو فرائنگے ٹیسٹنگ کریں گے کہ کس چیز کو کتنا ٹائم لگتا ہے تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کے بعد ہم اپنی باقی ساری چیز کو فرائنگے مگر جو اس کی فرائنگ ہوگی وہ ہائی فلیم پہ ہوگی آئل کا ٹمپریچر ہائی ہونا چاہیے لو فلیم پہ اس کی فرائنگ نہیں کرنے نمکو تیار کرنے کے لیے ہمیں یہ والی چھنی چاہیے یہ والی چھنی ضروری ہے اگر آپ ڈریکٹ آئل میں مسر ڈالتے ہیں یا موں کی ڈال ڈالتے ہیں تو ان کو نکالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے ہمیں یہ چھنی چاہیے آئل گرم ہوگئے چلیے ہم پہلے مسروں کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹنگ میں کسی بھی ریسیبی میں اس لیے کرتا ہوں کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس چیز کو کوکنگ میں کتنا ٹائم لگنے والا ہے اور اس میں کتنا ٹمپریچر چاہیے یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے اس لیے ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے ٹیسٹنگ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک منٹ میں یہ مسر تیار ہوئے ہیں یہ جو مسر اور مون کی ڈال ہے ان کو زیارہ ٹائم نہیں لگے گا چنے کی ڈال تھوڑی موٹی ہوتی ہے اس لیے اسے زیارہ ٹائم لگا یہ جلدی تیار ہو جائیں گے اور سارے مسر ہمیں ایک ٹائم پہ نہیں ڈالیں گے چمچ چلانا ضروری ہے چمچ کو بھی چلاتے رہیں گے ایک منٹ پرائی کرنے کے بعد مسر نم کو تیار ہے آئل کو ٹرائی کریں گے اس کو ہلانا بھی ضروری ہے تاکہ ساری سائزوں سے پروپر کوکنگ ہو آواز آپ سن رہے ہوں گے ایک دم کرسپی ہو گئے ہیں مسر مسر نم کو تیار ہے آئل کو ٹرائی کریں گے اب ہم ٹیسٹنگ کریں گے مون کی ڈال کی اس کے کوکونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ جب کوک ہو جائے گی اوپر تیارنے لگ پڑے گی آئل کے اسے بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگا ہے جتنا مسروں کو لگا ہے چمچ کو چلانا ضروری ہے اور اسے ہلانا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی پروپر کوکنگ ہو جلے نا اگر آپ کو فیل ہو کے ایک منٹ سے یہ پہلے کوک ہو گی ہے اوپر تیارنے لگ پڑی ہے تو آپ اسے نکال سکیں مون کی ڈال کی نم کو ریڈی ہے اس کو ڈرائی کریں گے باقی ڈال بھی فرائی کرتے ہیں مون کی ڈال کی نم کو بھی دیار ہے آئل کو ڈرائی کریں گے مسر نم کو بھی ریڈی ہے اس کے اوپر لگائیں گے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپ اپنی چوائیس کے مطابق کم زیادہ ڈال سکتے ہیں مگر کوشش کی دیئے اگر بہتر ٹیسٹ کو انجوائے کرنا ہے نارمل ڈالیں مونگ ڈال کو بھی بلکل نارمل سا چارٹ مسالہ لگائیں گے ماشاءاللہ مونگ ڈال نم کو بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنی ہے مصر نم کو بھی بہت ہی مدیکی بنی ہے اور کرسپی بھی ہے ایک دم مدے کی مصر نم کو اور مونگ ڈال نم کو تیار ہے چلیے اب ہم اسے انجوائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر آپ لیمن ڈال کے بھی انجوائے کرسکتے ہیں ایک دم کرسپی اور ٹیسٹی مصر ایک دم پھول گئے اور کرسپی ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اس طریقے سے بزار سے ہنڈیٹ پرسنٹ اچھی نم کو بنا کے آپ اپنے گھر میں انجوائے کرسکتے ہیں اپنے بچوں کو انجوائے کروا سکتے ہیں اس میں زیادہ محنت نہیں ہوئی ٹائم ضرور لگائے ڈال کو بیکونے میں ٹائم لگائے اور کسی چیز کو ٹائم نہیں لگا بزار والی نم کو سے بہتر اس لیے ہے ایک تو آپ نے اسے ساتھ سترے محول میں تیار کیا اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں خاص طور پر یہ جو بیکریز میں ملتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے کوالٹی کو مینٹین کیا ہوتا ہے جو لوکل لیول پر چیزیں سیل ہوتی ہیں پتھ میں تھوڑی سی گڑبر ضرور ہوتی ہے ایک دم مزے کی کرسپی موم دال نمکو اور مصر نمکو بنا کے انجوائے کریں یہ ریسپی آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ سب کو ملتے رہیں آسانی کے ساتھ نمکو اپنے گھر میں تیار کر کے انجوائے کریں پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں یار رکھیے گا اللہ تعالی رحمت کریں آپ ساتھ پہ مجھ پہ اللہ حافظ الحمدللہ رب العالمین نمکو کھانے کا مزہ آ گیا